مانجی آپ جہر سہتری گاؤں میں پہنچے ہیں کہ بھانجے بھی ہیں کیا پبلکہ روزان ملا ہے کیا ہے مجھے پورے گاؤں نے جو میرے ماماوں کا گاؤں ہیں انہوں نے پورا مجھے آشیروات دیا اور آسواسن دیا ہے کہ وہ مجھے بہت بھاری متوں سے جتا کے بھیجیں گے کیونکہ آج جو دونوں پارٹیوں کی دشاہ ہو رہی ہے وہ پورے فرید آباد میں سب کو پتا ہے سب نے کیا کر رکھا ہے اور ماماوں نے آج مجھے آشیروات دیا ہے جو انہوں نے کہا کہ بھانجا ہمارا اچھے کارے کر رہا اور ہمیں بھانجے کے ساتھ لگنا جو آج 36 برادری نے پورے میرے ماماوں کے گاؤں کی نے جو مجھے آشیروات دیا وہ بہت ہی میں مجھے حرس اور اللہ سوراہم اندر بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس انرجی کے ساتھ یہ لڑائی اس طرح لڑی جائے گی کہ دونوں پرتیاسوں کی دمانت دبط کی جائے گی میری ٹکر میں کوئی ہے ہی نہیں دونوں کو سب نے دیکھ لیا آپ کی بار فیدہ واد کی جنتہ بلکل من بنا چکی ہے کہ دونوں کی جمانت جبت کرنی ہے کیونکہ میں نے ہر گلی نکڑ چورا ہے بستی سہر کلونی سب جگے جا کے لوگوں کے دکھ درد کو میں ان کے ساتھ رہا ہوں ان کی آواز کو اٹھانے کا کام کیا ان کی سیوہ کی ہے اسی سیوہ کو دیکھتے ہوئے مجھے پارٹی نے ٹکڑ دیا کیونکہ پارٹی کو بھی پتا کہ میں بہت محنت کر چکا ہے جو ایک اس لائق ہوں کہ میں سیٹ نکال سکتا ہوں وہیں مجھے میرے پہلے گاؤں بستی نے جو سی گاؤں نے مجھے پورا آسواسن دے کے پور پنچات کو سفل بنا کے ساتھ دیا تھا چھتیس براد نے وہیں آج میرے ماماؤں کے گاؤں نے مجھے بہت بھرپور آسیرواد دے کر آج جو مجھے الیکشن جتانے کا بیڑا دکھایا جو انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیرے ساتھ ہے تن مندھن سے گاڑی بھی لے کے بھاگیں گے گھوڑا لے کے بھی ہر رستیداریوں میں جائیں گے سب کو جگائیں گے اور تم کو جتا کے سنسد میں پہنچائیں گے آج پوری دن میں آپ کا کہاں کہاں کا دورہ رہا تھا آج کے میرے دن کے دس پندرہ دورے رہے تھے ہر جی میٹنگوں میں جانا جانا ہوتا ہے کیونکہ چناوی دور ہے اور رات کے لیٹ تک دورے چل رہے ہیں اور ابھی ایک کل پرسو ترسوں میں میرا نامانکن بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد میں ہی نہیں میرے دورے نہیں مندھیر مان ہجاروں مندھیر مان اپنی ٹیم لے کے الگ الگ بھاگیں گے مجھے وسواس ہے ہجاروں مندھیر مان بن کے یہاں سے جھاڑ چیتلی سے جو اپنی چھیتر میں جائیں گے چھیتر میں جائیں گے فید آباد کے لیے ہر وہ ایجنڈے رہیں گے جو فید آباد وکاسین ہے فید آباد ہر طرح سے دبایا گیا ہے چاہے وہ سبائی کا معاملہ ہو شکشہ کا معاملہ ہو روجگار کا معاملہ ہو یا واپیار کا معاملہ ہو چاہے وہ کسان کا معاملہ ہو مزدور کا معاملہ ہو یا بزنس مین کا معاملہ ہو ہر ورک کو اس سرکار میں دبایا ہوا ہم ہر ورک کے لیے کام کریں گے چاہے وہ سوچتہ کا ہو سبائی کا ہو روزگاری کا ہو شکشہ کا ہو تو کوئی بھی سب ماملے یہاں سے دوست کرے جائیں گے اور جو فیدعباد آج وکاس ہی نے جو گندگی کے بھی سب سے بڑے شہروں میں گنا جاتا اسے چمکانے کا کام کریں گے سمارٹ سٹی بنانے کا کام کریں گے فیدعباد کے سارے دکھڑے مٹانے کا کام کریں گے